ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV نیٹو کی جانب سے سر جنگ کے بعد سب سے بڑی تبدیلی کا آغاز کنیڈا کا کردار غیر واضح ہے کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو تاریخی سربراہی جلاس کے لیے میڈرٹ میں موجود نیٹو اپنی فوج کی تعداد میں اضافہ بھی کر سکتا ہے ڈیلی مارکو کنیڈا کے درمیان جزیرے کے تنازع پر دول ممالک کے درمیان صلا متنازع جزیرے کی بظاہر کوئی اقتصادی یا سٹیٹیجک اہمیت نہیں تھی کنیڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ آرکیٹک کو عسکری بنانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے کنیڈا ڈے کے موقع پر دھرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے تیار ہیں آٹوگا پولیس کا کہنا ہے کہ معمول سے زیادہ مظاہروں اور بڑے حجوم کی توقع ہے ایر کانونی مظاہروں اور رولنگ تھنڈر ایون کے تناثر میں بنائے ہیں لوارس ٹرک سے برامت پچاس لاشوں کی شناخت کر لی گئی ٹرک میں موجود انتہائی بیمار سولہ افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ تین افراد زیر حراست ہیں پیوتین اگر خاتون ہوتے تو یوکرین کی جنگ نہ ہوتی برطانوی وزیر آزن کی انوکھی منتق بوریس جانسون کہتے ہیں سب لوگ جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں لیکن پیوتین امن کی کوئی پیشکش نہیں دے رہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی اپنی نیٹورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال سٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اینڈ بروکر آف ریکرڈ شکیل عالم کو فور ون سکس سیون ٹو سیون ون سکس ٹو فور پر ضرور رابطہ کی گئے نیٹو سرد جنگ کے بعد سب سے بڑی تبدیلی کا آغاز کر رہا ہے جبکہ اس دوران کینیڈا کا کردار غیر یقینی ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں نیٹو سرد جنگ کے بعد سب سے بڑی تبدیلی کا آغاز کر رہا ہے جبکہ اس دوران کینیڈا کا کردار غیر یقینی ہے ماہلین نے خبردار کیا ہے کہ کینیڈین حکام کو ممکنہ طور پر نیٹو راہنماوں کے چیلنجنگ سربراہی اجلاس کا سامنا کرنا پڑے گا جس میں نئے آداد و شمار کے درمیان دفاعی اخراجات میں کمی کا مشورہ دیا گیا ہے اور اس بارے میں عوامی الجن میں اضافہ ہوگا کہ نوریٹ کے بڑے اپگریٹ کے لیے نق رقم کہاں سے آ رہی ہے لیکن ایک ایسے وقت میں جب جرمنی اور جین مارک جیسے اتحادی نیٹو اخراجات کے لیے دو فیصد حدق کو حاصل کرنے کے لیے تیزی سے اخراجات کو بڑھا رہے ہیں کینیڈا کو اپنے منصوبوں کے بارے میں سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور حالیہ دنوں میں حکومت کی جانب سے جوابات کی کمی رہی ہے جب صحافیوں کی جانب سے تفصیلات کے لیے دباؤ ٹالا گیا نیٹو کے رہنما بشمول وزیراعظم جسین ٹوڈو تاریخی سربراہی اجلاس کے لیے میڈرٹ میں جمع ہوئے ہیں تاکہ اس بات پر تبادہ خیال کیا جا سکے کہ وہ یوکرین پر روس کے جاری حملے کا کیا جواب دیں گے روسی فوجیں چوبیس فروری کی صبح یوکرین میں داخل ہوئی زمینی اور سمندری راستے سے حملہ کرتے ہوئے شہروں پر فضائی حملوں کی بارش ہو رہی تھی دوسری عالمی جنگ کے بعد یورپ میں اس قسم کے حالات پہلی بار دیکھے گئے تھے روس کے خلاف محاص میں کینیڈا کا سب سے اہم تعاون روس کی مغربی سرحد کے ساتھ والٹک ملک لٹویا میں ہے جہاں کینیڈا نے دوہزار سترہ سے دوہزار مضبوط جنگی گروپ کی قیادت کی ہے جرمنی برطانیہ اور ریاستہ ہائے متحدہ کی قیادت میں اسی طرح کی اکائیاں بہیرہ بالٹک کے جنوبی ساحل پر پھیلی ہوئی ہیں نیٹو اتحان ڈرامائی طور پر افواج کی تعداد میں بھی اضافہ کر رہا ہے جو چالیس ہزار سے تین لاکھ تک مکمل جنگ کی صورت میں فوری جواب دینے کے لیے تیار ہوں گی دفاعی تجزیہ کاروں کی جانب سے سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا کینیڈا ان فوجیوں اور ان کی ممکنہ کاروائی کے لیے تیار رکھنے کے لیے درکار فرنس میں حصہ ڈالے گا یہ یقینی طور پر ایسا لگتا ہے کہ نیٹو اعلیٰ تیاریوں پر حقیقی صلاحیتوں میں اضافہ کے بارے میں کچھ ٹھوز اعلانات کرنے کی کوشش کر رہا ہے نیٹو رہنماوں نے کہا کہ ہم یوکرین کے ساتھ ہیں جب تک یوکرین کو ہماری ضرورت ہے ڈینمارک اور کینیڈا کے درمیان جزیرے کے تنازع پر دونوں ممالک کے درمیان صلاح ہو گئی دونوں ممالک کے درمیان قطب شمالی کے خطے میں چھوٹے سے جزیرے کے تصویر کے بعد ڈینمارک کی سرحت کینیڈا سے جاملی ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں ڈینمارک اور کینیڈا کے درمیان جزیرے کے تنازع پر دونوں ممالک کے درمیان صلاح ہو گئی دونوں ممالک کے دمیان قطب شمالی کے خطے میں چھوٹے سے جزیرے کے تصفیح کے بعد ڈینمارک کی سرحد کینیڈا سے جاملی ہے دونوں ممالک کے دمیان متنازع جزیرے کی بظاہر کوئی اقتصادی یا اسٹریٹیجک اہمیت نہیں تھی واضح رہے کہ دونوں ممالک نیٹو کے رکن ہیں جبکہ ڈینمارک یورپی یونین کا رکن ہے اس فیصلے کے بعد یورپی یونین کی سرحدیں بھی کینیڈا سے مل گئی ہیں چند روز قبل کینیڈا کی وزیر خارجہ نے کہا کہ ملک کے پاس اب آرکیٹک میں روس کے خلاف متحدہ محاص ہے کیونکہ ڈینمارک کے ساتھ دہائیوں پرانا علاقائی تنازع حل ہو گیا ہے ملانیا جولی نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ یہ روسی صدر ولادم پیوتن کو پیغام دیتا ہے کہ سپارتی حل طاقت سے بہتر ہیں اس محایدے کے تحت غیر آباد جزیرے کو نون آوت میں ایلس میر جزیرے اور گرین لینڈ ایک خود مختار ڈینمارک کے علاقے کے درمیان تقسیم کرنے کی توقع ہے اس محایدے کا مطلب ہے کہ کینیڈا پہلی بار ڈینمارک کے ساتھ زمینی سرحد کا اشترہ کرے گا جولی نے نشاندہی کی کہ آٹھ میں سے ساتھ آرکیٹک موالک نیٹو کا حصہ ہے بشمول ڈینمارک یا جلد ہی فوجی اتحاد کا حصہ بنیں گے تاہم انہوں نے کہا کہ آرکیٹک کو عسکری بنانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے آٹھ اوہ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ کینیڈا ڈے کے موقع پر دھرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے تیار ہیں شہر کے اندر اور اس کے آس پاس گاڑیوں کے خراج کا زون بودھ کی صبح سے کام شروع کر دے گا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں آٹھ اوہ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ کینیڈا ڈے کے موقع پر دھرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے تیار ہیں شہر کے اندر اور اس کے آس پاس گاڑیوں کے خراج کا زون بد کی صبح سے کام شروع کر دے گا آٹووہ شہر کے حکام کا کہنا ہے کہ وہ حکومت مخالف مظاہروں کو کسی اور دھرنے میں بدلنے سے روکنے کے منصوبے کے ساتھ ایک منفرد کینیڈا ڈے کے لیے تیار ہے اس بار پارلیمنٹ ہل پر جاری تعمیرات کی وجہ سے کینیڈا کے وار میوزیم کے سامنے واقعہ پلازا سے قومی سطح پر نشر ہونے والے روایتی شوز 2019 کے بعد پہلی بار واپس آ رہے ہیں اٹاوہ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ کینیڈا ڈے کی تقریبات کے دوران معمول سے زیادہ مظاہروں اور بڑے حجوم کی توقع کرتے ہیں کیونکہ آزادی کے قافلے سے متعلق گروپ مظاہروں کی منصوبہ بندی جاری رکھے ہوئے ہیں ان گروپوں میں سے کچھ نے اشارہ کیا ہے کہ وہ جولائی اور اگست تک احتجاج کرنا چاہیں گے آٹاوہ کے عبوری پولیس چیف اسٹی بیل نے ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا یہ ایک منفرد کینیڈا ڈے ہونی کی توقع ہے جس میں زیادہ حجوم اور ایک بڑے ایونٹ کے نقشے ہوں گے ہم نے اپنے منصوبے غیق قانونی مظاہروں اور رولنگ تھنڈر ایونٹ کے سائے میں بنائے ہیں ہم کمیونیٹی کے عرقین اور کاروبارے اداروں سے بات کر رہے ہیں اور ہم ان واقعات کے بعد جو کچھ سن رہے ہیں اس کے بارے میں دیر پاس صدمے اور تشویر سے بہت ہو بھی آگاہ ہیں امریکی ریاست ٹیکساس میں ٹرک سے برامت ہونے والی پچاس لاشوں کی شناخت کر لی گئی اصلاحات کے مطابق وہ افراد ہیٹ اسٹروک کا شکار تھے مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی ریاست ٹیکساس میں ٹرک سے برامت پچاس لاشوں کی شناخت کر لی گئی خبر ایجنسی کے مطابق ٹیکساس کے شہر سن انتونیو میں ایک لاواریس ٹرک سے برامت پچاس لاشوں میں سے زیادہ تر افراد کا تعلق میکسکو اور وستی امریکہ سے ہے خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ ٹرک میں موجود انتہائی بیمار سولہ افراد کو اسفتال منتقل کر دیا گیا جبکہ تین افراد زیرہ راست ہیں یاد رہے کہ گزشتہ روز انتونیو میں ایک لاواریس ٹرک سے پچاس افراد کی لاشیں برامت ہوئی تھی جن کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ مہاشرین تھے اہلکار کے مطابق وہ افراد ہیٹی سٹروک کا شکار تھے اور گرمی کے باعث نجال تھے ان کے جسم بھی آگ کی طرح گرم تھے برطانوی وزیراعظم بوریس جانسن نے کہا ہے کہ یوکرین پر پیوتن کا حملہ زہریلی مردانگی کی بہترین مثال ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں برطانوی وزیراعظم بوریس جانسن کا کہنا ہے کہ اگر روسی صدر پیوتن خاتون ہوتے تو یوکرین کی جنگ نہ ہوتی جرمنی کے شہر برلن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے برطانوی وزیراعظم بوریس جانسن کا کہنا تھا کہ روسی صدر پیوتن اگر خاتون ہوتے تو یوکرین پر حملہ ہوتا اور نہ پیوتن اس طرح کی پرتشدد اور پاگلپن کی مردانہ جنگ کا آخاز کرتے برطانوی وزیراعظم بوریس جانسن کا کہنا تھا کہ یوکرین پر پیوتن کا حملہ زہریلی مردانگی کی بہترین مثال ہے بوریس جانسن نے دنیا بھر میں لڑکیوں کے لیے بہتر تعلیم اور اقتدار کے عہدوں پر خواتین کی زیادہ تعداد ہونے پر زور دیا ان کا کہنا تھا کہ سب لوگ جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں لیکن پیوتن امن کی کوئی پیشکش نہیں دے رہے ٹاک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فر وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹاک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin In Hindi and Urdu Only at TAG TV